حسین کا ہے کل خزانہ میرے حسین کا ہے سر جھکایا نہیں کٹا ڈالا یہ گھرانہ میرے حسین کا ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی بات ان کی خود خدا سے بھی ٹالی نہ جائے گی تو بھی غمِ حسین میں آنسو بہا کے دیکھ اتنی خوشی ملے گی سبھا لی نہ جائے گی حضرات جتنے لوگ محفلِ پاک سے اٹھ کر کے گئے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا آپ اپنی حاجت پوری کرنے کے بعد ضرور محفلِ پاک میں تشریف لے کر کے آئیں خدا کی قسم بہت اچھی تقریر بہت کامیاب تقریر اللہ کی قسم ایسے خطبہ اگر نبی کے جلسے میں جا کر کے ایسی تقریر کریں تو ممید کرتا ہوں انشاءاللہ اگر غلامِ مصطفیٰ ایسی تقریروں پر عمل کرنا شروع کر دیں تو پوری دنیا ان کے قدموں میں جھکتی ہوئی نظر آئے گی رب کی بارگاہ میں دعا ہے ربِ قدیر ہم سب کو سید صاحب قبلہ کی تقریر پر عمل کی توفیق عطا فرمائے بہت کامیاب تقریر آپ نے سنی ہے اور انشاءاللہ ایک کامیاب تقریر ابھی آپ کو اور سننا ہے اچھا بغروہ والو جاؤ گے تو نہیں آپ کتنے لوگ ہیں جو نہیں جائیں گے ہاتھ اٹھا کر کے بتا دیں ماشاءاللہ اب میں ایک منٹ بعد کہہ دوں حالانکہ ہم تو راتیں بہت سوتے ہیں کم سے کم اس رات کے چند گھنٹے اپنے نبی کے نام پر قربان کر دیں تو اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے کیا معلوم اللہ نے ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا تو ہمارے اور آپ کے لیے بکشز کی یہی رات بن جائے تو کیوں نہ ہو ہم بیٹھ کر کے باہر کے جو خطبہ اور شورہ تشریف لے کر کے آئیں ہیں ان کو سنا جائے اب میں ایک شیر پڑھتا ہوں اس کے بعد ملک ہندوستان کے مقملی آواز کے اس قیمتی لہجے سے ملاقات کر لیں جو کافی دیر سے ممبر شریف پر موجود ہیں کہ جھکا کے سر کو عقیدت سے کام لیتے ہیں نبی کا نام جب ان کے غلام لیتے ہیں ذرا کہہ دیجئے سبحان اللہ کہ جھکا کے سر کو عقیدت سے کام لیتے ہیں نبی کا نام جب ان کے غلام لیتے ہیں نصیب والوں کو ملتی ہے عشق کی دولت نصیب والے محمد کا نام لیتے ہیں نصیب والوں کو ملتی ہے عشق کی دولت نصیب والے محمد کا نام لیتے ہیں سلام آتا ہے دنیا کے کونے کونے سے نبی مدینے سے سب کا سلام لیتے ہیں اور جہانے چاند کو ہوا بنا کے رکھا ہے جلیز بھائی اخلاق صاحب بالخصوص جہانے چاند کو ہوا بنا کے رکھا ہے جہانے چاند کو ہوا بنا کے رکھا ہے حضور اس سے کھلونے کا کام لیتے ہیں جہانے چاند کو ہوا بنا کے رکھا ہے حضور اس سے کھلونے کا کام لیتے ہیں اب کیا آپ بولنا بند کر دیئے کیا کبھی کبھی سبحان اللہ کہہ دیا کرے آپ اصل میں یہ بغروہ کے لوگ اب ایسے ہو گئے ہیں جب تک دھکا نہیں لگائے جاتا تب تک بولتے بھی نہیں ہیں اور پیچھے والے لوگ تو اتنے سکون کے ساتھ آرام کر رہے ہیں جیسے رامپور کے نواب کرسیاں ڈال کر کے بیٹھ جاتے تھے اور کبھی کچھ نہیں کرتے تھے آج اسی انداز سے بیٹھ ہوئے آپ آپ بولیں گے اچھا لگے گا پڑھنے والے کی حفظہ افضائی ہوگی کہیں ایسا تو نہیں ہے آپ کا مشورہ ہے کہ حسان نظر شیر بھی تمہیں پڑھو اور سبحان اللہ بھی تمہیں کوئے تو ہم انسان ہیں کوئی ایم پی تھری کی کیسے تھوڑی ہیں جلیس بھائی بٹن دبایا چالو ہو گئی چلنے دیجئے ایک کام بگرگوہ والوں ہم کر لیتے ہیں ایک کام آپ کر لیں شیر ہم پڑھ لیتے ہیں تو سبحان اللہ آپ کہہ دیں یا پھر اگر یا پھر اگر سبحان اللہ کہنے میں تکلیف ہو رہی ہے تو شیر آپ پڑھ دیں سبحان اللہ ہم کہہ دیتے ہیں انشاءاللہ امید کرتا ہوں شیر دل پہ اثر کرے گا تو آپ ضرور بولیں گے جب سے ہے تیرے نام کا چرچہ میرے گھر میں دیکھیں بھئی کہ جب سے ہے تیرے نام کا چرچہ میرے گھر میں ہو روکا فرشتوں کا ہے میلہ میرے گھر میں جب سے ہے تیرے نام کا چرچہ میرے گھر میں ہو روکا فرشتوں کا ہے میلہ میرے گھر میں اجمیر کی بغداد کی بادی سے نکل کر آیا ہے تیرے فیض کا دریہ میرے گھر میں اجمیر کی بغداد کی بادی سے نکل کر پیچھے والے کہہ دیں جرا سبحان اللہ درہ ہاتھ اٹھا کر کے کہہ دیں سبحان اللہ اصل میں دیکھ کر کے بات یاد آگئی ایک صاحب کبھی جلسے میں نہیں جاتے تھے ایک صاحب کبھی جلسے میں نہیں جاتے تھے گلتی سے پہنچ گئے ایک جلسے میں اور جلسے میں پہنچنے کے بعد انہوں نے مولانا کی تقریر سنی مولانا کی تقریر روزے کی فضیلت پہ ہو رہی تھی ان کی تقریر اتنی اثر ہوئی گھر چلے گئے اور گھر جاننے کے بعد سہری ختم ہونے سے تین گھنٹے پہلے سہری کھا لیے اب بغروہ والو جس نے زندگی میں کبھی روزہ نہ رکھا ہو اور وہ سہری ختم ہونے سے تین گھنٹے پہلے سہری کھا لے تو اس کی حالت کیا ہوگی جب دن کے بارہ بجے تو ان کے بھی بارہ بجے جب روزہ لگنے لگا تو کربٹے بدلنے لگے اور سوچنے لگے مولانا کی تقریر سن کے جذبات میں روزہ رکھ لیا ابھی بارہ بجے ہیں زہر کی ازان اثر کی ازان پھر کہیں جا کر کہ مغرب کی ازان ہوگی کہیں ایسا نہ ہو مغرب کی ازان سے پہلے پہلے میرا انتقال نہ ہو جائے بڑے پریشان جلے بھنے بیٹھ ہوئے تھے تو دل میں خیال آیا ریڈیو میں اردو خبریں آتی ہیں اس کو سن سن کے ٹیم کاٹ لیا جائے تاکہ زہر کا ٹیم اثر کا ٹیم اور مغرب کا ٹیم بہت جلدی آ جائے تو ریڈیو منگوایا ریڈیو بلند جگہ پہ رکھا وہ جناب سوفے پہ بیٹھے پیچھے تکیہ لگائی اور تھوڑا اٹھ کر کے جیسے ہی ریڈیو کا بٹن آن کیا تو ریڈیو میں سے بغرویا والو بڑی پیاری سی آواز آئی معلوم ہے کیا جلے بھنے تو وہ پہلے سے ہی بیٹھے تھے ریڈیو کا پٹن جیسے ہی آن کیا اس میں سے آواز آئی سر آپ کیا سننا چاہیتے تو جلے ہوئے تو وہ پہلے سے ہی تھے جیسے ہی آواز آئی سر آپ کیا سننا چاہیتے تو تھوڑا اچھک کے بولے میں مغرب کی ازان سننا چاہیتا ہوں ہے کہ نہیں تو میں بھی آپ کو دیکھ کے چکر مہوں کہ ہاں آپ کیا سننا چاہیتے ہے کی نہیں ورنہ اس میں ایک ہوتا کنجوس ایک ہوتا مہا کنجوس نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ آلہ حضرت علماءِ اہلِ سنت حضرتِ اللامہ فرقان منظری صاحب قبلہ آمدِ حضرتِ اللامہ فرقان منظری صاحب قبلہ نعرے تکبیر حضرات ایک کامیاب تقریر آپ نے سنی ہے میرے کہنے سے علماء فرقان منظری کی تقریر ضرور سن کے جائیے گا جائیں گے نا میرے کہنے سے صرف دس منٹ تقریر سنیے گا حضرت کی دس منٹ دس منٹ کے بعد آپ کا دل نہ لگے تو میرے پاس آ جانا اور میرے کان میں کہنا حسان بھائی دل نہیں لگ رہا ہے ہم گھر جانا چاہیتے ہیں سونا چاہیتے ہیں تو خدا کی قسم میرے کان میں آکے کہیں گے میں آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے آپ کے بستر پہ لے جاؤں گا اور لے جانے کے بعد تقیہ لگا کر کے آرام سے سلا کر کے چادر اڑا کر کے باپر چلا ہوگا مگر دس منٹ تقریر ضرور سنیے گا ایک ہوتا کنجوس ایک ہوتا مہا کنجوس کنجوس کو جانتے ہیں مہا کنجوس کی بات مجھ سے سلے ایک صاحب کبھی جلسے میں نہیں جاتے تھے پہنچ گئے جلسے میں بیچ جلسے میں بیٹ گئے اور بیچ جلسے میں بیٹ کر کے ایک آنک بند کر کے ایک آنک کھول کر کے جلسہ دیکھ رہے تھے تو پڑوسی نے کہا عجیب بے وقوف آدمی ہو جب اللہ نے دو آنکھیں دی ہیں دونوں آنکھیں کھول کر کے جلسہ دیکھو ایک آنک بند کر کے ایک آنک کھول کر کے جلسہ کیوں دیکھ رہے ہو تو بگرگوہ والو وہ کنجوس نہیں بلکہ مہا کنجوس تھے معلوم ہے کیا بولے جب ایک آنکھ سے کام چل رہا ہے تو دوسری آنکھ کو نہ بول سکو تو کم سے کم ڈائیک لوگ کا تربجی ہلا کر کے اشارہ کر دیا کرو ہے کہ نہیں تم کے محسوس تو ہو کہ آپ سن رہے ہیں ہے کہ نہیں جب سے ہے تیرے نام کا چرچا میرے گھر میں ہوروں کا فرشتوں کہیں میلہ میرے گھر میں پیجہ سے نکل کر آیا ہے تیرے فیض کا دریا میرے گھر میں آیا ہے تیرے فیض کا دریہ میرے گھر میں بیٹھا ہوں کئی روز سے پلکو کو بچھا کر بیٹھا ہوں کئی روز سے پلکوں کو بچھا کر یا رسول اللہ بیٹھا ہوں کئی روز سے پلکوں کو بچھا کر آجائیے میراج کے دولہ میرے گھر میں آجائیے میراج کے دولہ میرے گھر میں خان کا ہے شیر و سخن کا سجادہ نشین طریقت اردو عدب کا خلیفہ سلسلہ ترنم کا پیرو مرشد آواز و انداز کا گمبد و مینار شہنشاہ ترنم مالک ترنم شاعر ملک ہندوستان غلام حضرت خیر البشر عاشق بابا فرید گنج شکر حضرت شان عرب برادابادی مائک پر تشیر لا رہے ہیں پورا مجمع دونوں ہاتھ اٹھا کر کے اپنے مہمان شاعر کا استقبال کر لیں دل سے بولیں دل سے تاریخ کبھی موجو کے قدم لیتے ہیں خالد کبھی ہاتھوں میں علم لیتے ہیں ہر دور میں اڑتے ہیں یزیدی فتنے ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر کے بولیں نارے تکبیر نارے رسالت فرزان غوث آزم مسلکِ آلہ حضرت فرزانِ سرکارتاج شریعہ خواجہ کا ہندوستان بگ روہ کا سنی مسلمان عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت ابھی آقا مدینے میں مجھے سب کچھ عطا کر دے میرے تاجو شریعہ گر میرے حق میں دعا کر دے ابھی آقا مدینے میں مجھے سب کچھ عطا کر دے میرے تاجو شریعہ گر میرے حق میں دعا کر دے بہت اچھا کہا ہے نات میں تاجو شریعہ لے نبی مختارِ کل ہے جس کو جو چاہیں عطا کر دے موسیقی